سلیم جی سلیم جی آپ میری کرسی پہ بیٹھیں ہمارچل پردیش کے مہا مہم راجعپال جن کے موجودگی میں آج کا کارکرم چل رہا ہے اور یہ بیدھان سوہ ہلکا آج آپ سب لوگ آپ سب لوگوں کے ہاتھ آج بندے ہوئے ہیں کیونکہ یہ ہلکا آپ کو پتا ہے کہ نارے لگانے کے لئے آگے بڑھنے کے لئے لیکن مہا مہم آج بیچ میں ہے تو بہت ہی آپ لوگوں کو ڈسپلینڈ ہو کے بیٹھنا پڑ رہا ہے ایک الگ ڈھنگ کا کارکرم ایک انوٹھا کارکرم یہاں پہ ہو رہا ہے اور میں بہت ہی ابھاری ہوں راجعپال صاحب کا جو کی شملہ سے خاص طور پر چل کے آئے انہوں نے نشہ کے نشے کے خلاف یہ جو مہا ابھیان شروع کیا ہے ہم نے اس میں شرکت کی اور اتنا سمیں ہمیں دیا پہلے ہرولی میں آئے اور اس کی شروعات کی اور اب کانگڑ کے اس گراؤنڈ میں وہ موجود ہے ہم نے دیکھا کی راجعپال مہودے نے راج بھابن میں میٹنگ بلائی ہے ادھکاریوں کے ساتھ کی نشے پہ نکیل کسنی ہے ہم نے کہا کی جب سمیدھان کا مکھیا اس میں شامل ہو رہا ہے تو ہمیں اسے جن اندولن بنانے کے لیے پہل کرنی ہوگی اور میں آبھاری ہوں مہا مہم راجعپال جی کا ہماری پہلی مہلا افیسر یہاں پہ ستمنٹ اٹوال جی جو یہاں پہ ایس پی بھی رہی ہیں اور ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ پردیش کی پہلی ایس پی اور آج کاربائی ڈی جی پی کا پت سنبھال رہی ہیں وہ بھی نشے کی اس موہی میں بہت گراؤنڈ ورک کر رہی ہیں بہت پلاننگ کر رہی ہیں اور ہم سب کو مل کے اس ابھیان کو آگے بڑھانا ہے سرکاری طور پہ بھی اور گیر سرکاری طور پہ بھی ہم بارڈر پہ بیٹھے ہیں ہم ہمارچل پردیش کے بارڈر پہ ہے پنجاب جو ہے ورس ایفیکٹیڈ رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ایک طرف ہمارے ہشیارپور لگا ہوا ہے دوسری طرف ہمارے جی جو ہے مالپور ہے گرشنکر ہے نورپور بیدی ہے ننگل ہے اور یہاں پہ اپنی سرحدیں محفوظ رکھنے کے لیے ہم سب کو پریاس کرنے ہیں اور جیسے ہی ہم نے کام سنبھالا تھا آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا ایڈمیسٹیشن کو بھی کہا تھا پردیش میں بھی یہ کہا تھا کی کسی بھی تھانے میں کوئی بھی ایم ایل اے یا کوئی بھی منتری جو ہے نشے کے سوداگر کو چھڑانے کے لیے فون نہیں کرے گا یہ چٹے والے کے لیے کوئی فون نہیں کرے گا میں تو ایشور کو حضر ناظرمان کے ماتارانی کی جوت یہاں پہ جل رہی ہے ہیماچل کا کوئی بھی آفیس سر ادھکاری چھوٹے سے بڑا کوئی ایک ویقتی بول دے کہ ہم نے کسی کو کہا وہ آج دن تک یہ ڈائریکشن دی ہو کہ فلا آدمی جو ہے اس میں انوالو ہے آپ چھوڑ دو ہو ہی نہیں سکتا اور نہ ہی ہونے دیں گے اور نہ ہی ہم ہونے دیں گے اور میں میں تو پولیس آفیسرز کو بھی کہتا ہوں اگر کوئی آپ کو فون کرتا ہے اس آدمی کو ایکسپوز کر دو اس پولٹیشن کو آپ ایکسپوز کر دو ہم بہت بڑی لڑائی میں ہیں انتراشتیہ لڑائی ہے یہ انتراشتیہ بورڈر سے پاکستان افغانستان جو ڈرون کے راستے نشہ بھیجتے ہیں اور پھر آگے ڈلی میں نائزیریان کا گروپ بیٹھا ہوا ہے جو کہ ہماری پولیس نے بدھائی دوں گا ہماری ہماری پولیس کی پولیس کو کہ پورے ہماری ہماری ابھیان چھڑا ہوا ہے اور چھ مہینے میں اس ہرولی کونسیچنسی میں بھی اٹھائیس لوگ جو ہے گرفتار کیے گئے ہیں میں میں یہاں جو لوکل تھانہ ہیں اور یہاں کے ہمارے ایس پی ہمارے ڈی سی ہمارے انیہ دکاری ڈی ایس پی اسی جنون کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہے نشے کی لڑائی میں نہ کوئی اپنا ہے نہ کوئی پرائیہ ہے جو بھی ہے وہ ہمارا دشمن ہے میں نے ساپ کا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بیقتی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا مل رہا یہاں پہ بھی کھڑا مل رہا اور ساتھ میں نشے کا کاروبار کر رہا ہے آپ جو ہے بے خوف ہاتھ ڈال دیجئے کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ کوئی بھی پھوٹو کریں گے گھر گھر الگ جگھائیں گے اور میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ جتنے بھی سپنڈال میں چھوڑ تک بیٹھے ہوئے ہیں کیا آپ اس میں سہیو کرنے کے لیے تیار ہے آپ کے بغیر یہ لڑائی لڑی نہیں جا سکتی اور اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے ساتھ کا گھر آپ اس سے اگلا گھر یا کوئی بھی گھر جو ہے شامل ہے آئیے اور بتائیے نشے کے سوضاگروں کو جیل میں جانا ہے اور پولیس کا بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں پانچ گرام سے نیچے تک کا جو نشہ ہے چتہ جو پانچ گرام سے نیچے تک کا ہے اس کی جمانت ہو جاتی ہے کانون میں بدلاب کی جرورت ہے مہا مہا یہاں بیٹھے ہیں میں ان سے اگرہ کرنا چاہتا ہوں یہ چٹے میں جمانت جو ہے آپ نے ہستک شیف سے اس کو ختم کروائی یہ دلی سرکار کر سکتی ہے اور دوسرا پولیس میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں ہماری پولیس بہت اچھی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں پچیس گرام پکڑا گیا پندرہ گرام پکڑا گیا دس گرام پکڑا گیا کہتے ہیں کہ ہم آپ 4.91 ڈال دیتے ہیں 4.92 ڈال دیتے ہیں 4.97 ڈال دیتے میں نے کو چھوڑا گیا ہے پیسہ لے کے پیسہ لے کے چھوڑ دیا اس کی جمانت ہو گئی اور ان کی کہانی بھی بن گئی تو اس لیے یہ اس میں جمانت جو ہے اس کا پرامدھان ختم کیا جائے اور دوسری بات جتنے بھی نشا کے سوداغر ہے ان کی سمپتی جپت کی جائے جو بھی اس میں شامل اس کا بنگلہ اس کے بینک کھاتے سب سیل کیے جائے اس کے لیے کندر کو دخل اندازی کرنے پڑے گی ہم نے اماشل پردیش بھیدان سوا میں اپنی ریکمینڈیشن کندر کو بھیجی ہیں اگر یہ دو پرامدھان ہو جاتے ہیں جب پیڑوں کا کٹان ہوا کرتا تھا بہت میں فیصلہ ہوا تھا کہ جو بھی پیڑ کٹے گا اس کی گاڑی بھی جب ہوگی سمگری بھی جب ہوگی پروپٹی بھی جب ہوگی اور آج لیلات جنگل آپ کو نظر آ رہے اور یہی بات جو ہے چٹے میں بھی ہمیں کرنی پڑے گی سنتیٹک ڈرگ بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے اور لگاتار ہمارے پردیش نے اس کا پرکوپ بڑا ہے دور دراج درگم علاقوں ٹرائبل علاقوں تک چٹا چڑ گیا کولجوں کے باہر بکرا ہے اور جب پولیس کے لوگ کہتے ہیں نشے کے سوداغر کو مجھے تم سے ایک کیس چاہیے تو وہ نشے کا مکھہ سوداغر سوٹ جاتا ہے اور جو اس دن نیا بچہ چکتے کو لگانا ہوتا ہے اس کو جیل کے سلاکھوں کے پیچھے بھیج دیتے اپنی طرف سے کیس بھی دے دیا اور بچہ بھی حراسط کے پیچھے چلا گیا اس لئے میں آپ سب سے کہوں گا ہمارے بچے جتنے بھی یہاں پہ آئے ہیں parents آئے ہیں آپ سب سہی یوگ دیں ہم پورے ہم آچل میں آلخ جگائیں گے گھر گھر جائیں گے پر اس constituency میں اب ہر وقتی کو پتا لگ چکا ہوگا ارے بھائی جو پھس گیا چھوڑانے والا یہاں کوئی نہیں ہے بکاس کے لئے آپ کچھ بھی کہیے کلیان کے لئے آپ کچھ بھی کہیے گریم کی سیوہ کے لئے کہیے مدد کے لئے کہیے شکشہ کے لئے کہیے ہر جگہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن جو یہ بہانہ نہیں چلے گا ہم نہ ہمیں کوئی فون کرتا ہے نہ کوئی کرنے کا ساتھ کرے گا یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے جتنے بھی parents جہاں پہ بیٹھے ہیں اپنے بچوں کی طرف دھیان دے توجہ دے ماسٹر سلیم یہاں پہ آئے ہیں بہت بڑے سنگیت کار ہیں سنگیت کی دنیا کے آج کل تو آپ دیکھو ٹیلی ویجن پہ بچوں کا حرص میں امتحان لے رہے ہوتے ہیں ہم نے آپ کو کہا ہے ہمارے بچوں کو ٹرینڈ کرو ہمارے بچوں کو سر سے سر ملانا سکھاؤ سنگیت کی دنیا میں آگے ان کو ہم نے لے کے جانا ہے اور آپ آئیں ہمارے سکولوں میں بچوں کو شکشہ دیں جب آپ ٹیلی ویجن پہ بچوں کی پرکشہ لیتے ہیں کون اچھا گارہ ہے تو پھر آپ جب کہتے ہیں کہ مکیش اگنی اتری تو میرا جی جا ہے یہ صرف باتوں سے بات نہیں چلے گی بات تب چلے گی اگر ہرولی کے پانچ بچے دس بچے جس تیلی بیجن پہ گائیں گے تو پھر میں کہوں گا جی جا جی جا ہے اس لیے اپنے ساتھ ہمارے بچوں کا بھی بھی شہ بنائیں سنگیت کی دنیا میں بنائیں اور آپ کے پیچھے ہی بہت اچھا آپ نے کہا لسی پیو سف سف پینا ہے تو چٹا کیوں پینا لسی پیو دود پیو گھی کھاؤ اور اب کبر گری وال جی آ رہے ہے وہ بھی کہیں گے مست بنا دین گے بیبا پیچھے وہ بھی آ رہے ہے ادھر ماستر سلیم جی کہہ رہے ہے پولے دی برات چلی اے ہن برات چڑھنیا چھڑ دیو چٹے وریاں سارے چھڑ دیو سنکل پھلے کے جاؤ مہ 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 آئے ہیں انہی دور چل کے آئے ہیں انہوں نے ہم سب کا مارک درشن کرنا ہے ایک مہ انہوں نے چھڑی ہے سرکار اس میں شامل ہیں ہم اس مہ میں شامل ہیں اور ہر وہ پریاس کریں گے میں تو آپ کو یہ بھی کہہ دیتا ہوں یہاں پہ پانچ دفا آپ نے مجھے لگاتار ملے بنا دیا چٹے والے کی بوٹ نہیں چاہیے نہیں چاہیے اس پریوار کی بوٹ بھی نہیں چاہیے چاہے یہاں بھی لڑکے نعرہ لگا رہے تھے ایک دو تین چار نشے کا کریں گے بہیش کار ایک دو تین چار پیچھے تک سب بولو بھئے گھر گھر میں آب آج جانی چاہیے آپ کی آتما بولنی چاہیے آپ کا من بولنا چاہیے من بچن سے اس گراؤن سے کوئی پردہان نہیں کرے گا کوئی بڈی سی میمبر نہیں کرے گا کوئی جیلہ پرشان میمبر نہیں ک회 کوئی پنچائت نہیں کرے گی کوئی ایم اے لے نہیں کرے گا کوئی منطری نہیں کرے گا اور کوئی پولیس جن ہوئی یہاں کرتا ہوں اور بشواش دلاتا ہوں کہ ہم ہم جو الک آج یہاں جلایا ہے نورت انڈیا میں اس کی دھمک پڑ رہی ہے یہ میگا شو جو آج ہمارے آپ لوگوں نے یہاں پہ دیا ہے اس کو ہم ایکشن میں ٹرانسلیٹ کریں گے اور اس دیش کو اس پردیش کو جو ہے نشے سے مقت بنائیں گے آپ کو بتا ڈیٹس بہت ہو رہی ہیں بہت ڈیٹس ہوئی ہیں کیسی کیسی ڈیٹس ہوئی ہیں اور پولی کڑی کاروائی ہم کریں گے اور باقی اس کانسٹیچنسی کے جو بھی کام ہیں آج کانسٹیچنسی میں تین ڈگری کالیج ہے تیتی سینئر سکینڈی سکول ہے دو آئی ٹی آئیز ہے سینٹرل سکول ہے ٹرپل آئی ٹی ہے اور اس کے بعد جو ہے سیبل ایسپتال ہے ایس ڈی ایم بیٹھتا ہے ڈی ایس پی بیٹھتا ہے سیکریٹیریٹ ہے ہر چیز یہاں پہ آویلیبل ہے اور صرف روکنا ہے تو صرف ایک راستہ روکنا ہے چٹے والے کا راستہ روکنا ہے نشے والے کا راستہ روکنا ہے جو بھی یہاں پہ آئے بچوں کے ساتھ جنہوں نے یہاں سمیہ دیا سب کا بہت بہت دھنی آباد ہم بھاگیا شالی ہے کہ ہیماشل پردیش کے مہمہیم راجعہ پال شریف شپ پرتاب شکل جی ہمیں اپنا آشیر بات دینے کے لیے ہمارا مارک درشن کرنے کے لیے ہمارے بیچ میں آئے ہیں میں بڑے عدب ہو رہا ہے اترام کے ساتھ